اسلام علیکم ناظرین حکومت اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں مارچ کے مہینے میں پوسٹ کر کے کافی خوش نظر آتی ہے 654 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا ہے ایس کمپیر ٹو مارچ دوہزار بائیس جس میں یہ فگر نیگٹیو تھے مگر سوال یہ ہے کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کو پوسٹ کر کے حکومت نے بہت بڑا کارنامہ حاصل انجام دیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اکاؤنمی جو ہے وہ اول موسٹ فریز پر ہے ایمپورٹس ریلیٹیڈ جتنی اکاؤنمی ہے جس میں ایون ایکسپورٹس بھی شامل ہیں وہ تمام اس وقت رکی پڑی ہے کاؤنٹ جو پاکستان میں میسر نہیں تھی فلٹ کے بعد 40 فیصد کاؤنٹ کراپ کم ہوئی مگر اس لحاظ سے ایمپورٹ بھی اس حوالے سے نہیں ہو سکی کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں ڈالرس ہی کمی تھی ایمپورٹس سکشنز تھی اور جہاں ایکسپورٹر کے ساتھ ہی ہو رہا تھا تو وہاں پر جو ایمپورٹ بیس انڈسٹریز تھی جیسے اپلائنسز آٹوموبیل موبائلز اور اس سے ریلیٹیڈ دیگر جو سیگمنٹس تھے وہ تمام اس وقت سٹینڈ سٹیل پر ہیں انیمپلائیمنٹ اس وقت پیک پر ہے اس کے وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے مزید نیچے جا چکے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ستر لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں ایمپورٹ رسٹکشنز کے وجہ سے ایسے کرنڈ اکاؤنٹ سرپلس کا کیا فائدہ ہوگا جب اس وقت یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ مرد نیشنل کامپنیز جو ڈالر کی کمی کی وجہ سے اپنی پروفٹس کو ڈیویڈنڈ آؤٹ فلو یعنی ملک سے باہر ڈالر کی شکل میں نہیں لے جا پا رہی تو ان کا ٹریسٹ جو ہے پاکستان پر اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس تمام تناظر میں جیویڈی بھی جو پروچیکٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اشاریہ پانچ فیصد ہے مالی سال دوہزار تئیز میں جو پچھلے مالی سال میں چھے فیصد سے زیادہ تھا ایمپورٹ کو کنٹرول کر کے جس طرح سے دار صاحب نے اکٹوبر کے بعد ڈالر کو کنٹرول کرنا کی کوشش کی اس سے کا خمیازہ جو ہے ایکسپورٹر نے بھی بگتا اور اسی حوالے سے آئین اف کا پیکج بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو اکٹوبر میں ہونا تھا اس کا اب تک کوئی جو پرسان حال ہے وہ نظر نہیں آتا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت فوری طور پر نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ تمام پارٹیز عوام میں جائیں الیکشن کے بعد اپنے منشور کے مطابق جس کو عوام بوٹ دے وہ آئے اور ملک کی باغ اور سنبھال کے پاکستان کو اس مسائل سے نجات دے سکر دلیمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے باہر